اسلام علیکم بیوئرز آج ہے ہمارا فورتھ بیلوگ اور فورتھ بیلوگ بنانے کے لیے ہم جا رہے ہیں لہور کے چوتھے دروازے پر جو جانا جاتا ہے کشمیری دروازے کے نام سے تو آئیے چلتے ہیں کشمیری دروازے پر اور وہاں پہ جا کے آپ کو بتاتے ہیں کشمیری دروازے کی اسٹری موسیقی سلام علیکم بیوئرز اور اب ہم پہنچ چکے ہیں کشمیری دروازے کے پاس کشمیری دروازے کی آنٹرست کے ہم کڑے ہیں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کشمیری دروازے کی ہسٹری کشمیری دروازے کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ بلکل کہا جاتا ہے کہ جب مغل Lau نے یہ دروازے تمیر کرواے یہ دروازہ بلکل کشمیر ہے کشمیر اس دروازے کا روپ جو ہے بلکل کشمیر کی جانب ہے اس لیے دروازے کا نام رکھا گیا ہے کشمیری دروازہ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں بلکل کشمیری دروازے کی انٹرلز میں ہم کرے ہیں بتاتے چلیں کہ لہور کے جو متقی تھے انہوں نے لکھا ہے کہ جب سکوں کا دور تھا سکوں کے دور میں یہ دروازہ جو ہے کافی بسیطہ حالت میں ہو گیا تھا اس کی وجہ سے جب پنجاب میں انگریزی حکومت رائج ہوئی تو انہوں نے یہ دروازے کو سارا گرا کر دوبارہ سے یہ دروازہ تمیر کر آیا لیکن جو یہ دروازے کی اصل حالت تھی اس کو اصل میں آیا جس طرح کا یہ دروازہ پہلے تھا اسی طرز تمیر کی طرح اس کو دوبارہ تمیر کر آیا اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں کشمیری دروازے کی انٹرلز پر موسیقی موسیقی وہ لکھتے ہیں کہ اس دروازے کے بالکل سامنے سے جو پنجاب کا سب سے بڑا دریائے دریائے رابی وہ اس دروازے کے بالکل سامنے سے گدرا کرتا تھا اور اس دروازے کے آگے جو ڈلان ہے وہ بتاتی ہیں کہ کبھی اس دروازے کے آگے سے دریائے رابی گدر کے جاتا تھا اور جو جو یہاں پہ عباد ہوتی گئے یہاں پہ گھر بنتے گئے روڈ بنتے گئے اور علاقے عباد ہوتے گئے اسی طرح دریائے رابی جو ہے وہ یہاں سے دور جاتی ہے اور اس دروازے سے بالکل اب رابی دور چلے گئے آگے باپسی میں ہم آپ کو اس دروازے کی ڈلان دکھاتے ہیں کہ اس دروازے کے دروازے کتنا ہمچھا ہے اس کی ڈلان سے پتا لگتا ہے کہ دریائے رابی کبھی اس کے آگے سے گدرا کرتا ہے اب ہم پہنچ چکے ہیں اس بیلڈنگ کے آگے یہ بیلڈنگ ایک سکول ہے موجودہ جو گلز کا سکول ہے اس بیلڈنگ کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ جب پنجاب کے پنجاب میں یہ سب سے مشہور جو ہے سب سے مشہور اور سب سے بڑی سکھوں کے یہ حویلی عبادتی تھی یہ پورے پنجاب میں مشہور تھی اس حویلی کو سکھوں کے نام سے جانا داتا تھا یہ حویلی بڑی مشہور تھی اس کشمیری دروازے کے اندر سکھوں کی حویلی کے نام سے انہیں جانا جاتا تھا اور سکھوں کی یہ سب سے بڑی اور سب سے پرانی اور سب سے مشہور جو ہے یہ حویلی کو مانا جاتا تھا تشمیری دروازے کے اندر پورے پنجاب سے لوگ اس حویلی میں آتے تھے اور سکھوں کی جو رسومات تھی وہ یہاں پہ ہوا کرتی تھی اور اب یہ موجودہ ایک گورنمنٹ سکول ہے جسے جانا جاتا ہے گورنمنٹ گلزہ اسکول چونہ منڈی کے نام سے موسیقی اب ہم آپ کو دکھائیں گے اس دروازے کی ڈلان اس دروازے کی ڈلان کیتنی ہے اس دلان سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ دریائے راوی جو ہے اس کے آگے سے گزرہ کرتا تھا جس کی وجہ سے اس دروازے کی جو دلان ہے وہ اتنی یہ دروازہ اتنا ہونچی بنایا جیا ابھی بتایا جاتا ہے کہ یہ دروازہ کافی روڈ بننے کی وجہ سے ابھی بھی یہ نیچے ہو گیا ہے اس سے پہلے یہ کافی دروازہ بہت ہونچا تھا جس کی وجہ سے پتہ لگتا ہے کہ دریائے راوی جو ہے یہاں اس کے آگے سے جگرہ کرتی تھی اور ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر جو ہے اس کشمیری دروازے سے آگے گذرتے ہوئے لہور کی بہت ہی مشہور منڈی اس کا مانا جاتا ہے لہور کی منڈی جس کو جانا جاتا ہے چونہ منڈی کے نام سے وہ بھی اس منڈی اس دروازے سے آگے وہ منڈی لکیٹی اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس دروازے کی ڈلان موسیقی موسیقی